اسلام علیکم ورحمت اللہ ومیدہ جی تمام دوست کریئے سے ہوں گے دوستو ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزمو جی آج کی ویڈیو میں دوستو میں بات کروں گا انڈو پر بیٹھے ہوئی مرگی کے انڈو کو کینڈلنگ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور کینڈلنگ سے مراد دوستو کہ ان انڈو میں سے بچے بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس کا طریقہ کار صحیح جو ہوتا ہے نا چیک کرنے کا وہ کیا ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو میں ایک انڈا واضح کر کے بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے نئے آنے والے دوستو سے گزاری شاہ جی چینل کو فٹا فٹ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کرنا نہ بھولئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی لازمی کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹار دوستو کافی ذرے بھائیوں کا یہ سوال ہوتا ہے جی نارمل جونڈ ہے جو مرگی نے دیا ہوئے ابھی ہم نے مرگی کے نیچے نہیں رکھا ہوا ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ یہ انڈا فرٹائل ہوگا یا اس میں بچہ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ کوئی طریقہ ہمیں پتا چال جائے تو دوستو فیلحال تو یہ طریقہ میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈے پڑے ہوئے ہیں تین ہفتے ہوگئے ہیں یا ایک ماہ انڈوں کو ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پڑے ہوئے آپ کو ڈاؤٹ ہے شک ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا طریقہ ہوتا ہے یہ انڈا ہے نا تو آپ اسے ہلائیں گے تو اس کی جو اندر زردی ہوتی ہے نا وہ ہلے گی آپ کو محسوس ہوگی کہ اس کے اندر کوئی چیز ہیل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ انڈا خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے نا چیک کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک برتن میں پانی لینے نارمل پانی جو نارمل ٹمپریچر کا پانی ہے اس میں آپ نے انڈے کو آہ آہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر تو انڈا اوپر تار آتا ہے ٹھیک ہے اوپر آ جاتا ہے تو وہ انڈا خراب ہے اگر وہ انڈا نیچے چلا جاتا ہے برتن کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے تو وہ انڈا ٹھیک ہے وہ انڈا سکانے کے بعد آپ نارمل کر کے مرگی کے نیچے رکھ سکتے ہیں چی ہاں دوستو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مرگی کے نیچے آپ نے انڈے رکھے ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے وہ آپ نے دوستو کتنے دن بعد چیک کرنے ہیں کم سے کم دوستو آپ نے چار دن بعد انڈا چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے کئی دوستو ہوتے ہیں جو فوراں چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے دن تیسرے دن چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں بلال کم سے کم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چار دن بعد آپ نے چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے اور میری مرگی کو چار دن ہو چکے ہیں انڈو پہ بیٹھے ہوئے تو اب آپ کو میں پریکٹیکلی آہ چیک بھی کرواتا ہوں ٹھیک ہے کینڈلنگ کر کے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے تو چلیے آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں اب یہ دیکھیں مرگی بیٹھی ہوئی ہے اور اب ہم انڈا ایک نکالتے ہیں اس کے نیچے سے ٹھیک ہے دوستو یہ انڈا دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اب ہم یہ موبائل کی ٹارچ لے لیں کوئی بیٹارچ لے لیں یہ دیکھیں آپ انڈے کی اس سائٹ پہ آپ نے لگانا ہے نوک والی سائٹ پہ نہیں آپ نے لگانا جو پیچھے والا حصہ بڑا والا حصہ ہوتا ہے آپ نے اس حصے پہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ جال آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ مکڑی کا جال نہیں جس طرح ہوتا اس طرح کا یہ پروگریس جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نبزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ آہ بچہ بننے کی جو آہ سمٹمز ہیں نا آہ بچہ بننے کا جو پروگریس ہے یہ واضح ہو چکا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو جو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو آہ اس کے بعد دوستو آہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے چار دن بعد یا پانچ دن بعد آپ کے انڈے میں یہ والا حساب ہو رہا ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا انڈا جو ہے نا بالکل ہی حالی ہے ٹھیک ہے آہ اس میں لائٹ آہ کروس آہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ پورے انڈے تک پھیل رہی ہے اور اس کے انڈے کے اندر آپ کو کوئی ایکٹیوٹیز نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ انڈا صاف ہے حالی ہے ٹھیک ہے اس انڈے میں آہ بچہ نہیں بنے گا یہ انڈا فرٹائل نہیں ہے چی ہاں دوستو یہ سمپل طریق ہے اور ہاں ایک بات آپ کو میں ضروری بتا دوں کہ بعض اوقات نا یہ جیسے آپ نے پروگریس دیکھا ہے نا بچہ بننے والا ٹھیک ہے جال بنا ہو گئے ٹھیک ہے بعض اوقات نا آہ اس میں سے بچہ آدھے راستے میں جا کے مر جاتا ہے ٹھیک ہے یا آہ فوراں مر جاتا ہے یا کوئی گڑ بڑیشن یہ جو کام ہے نا یہ قدرت کا کام ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ ان میں سے بچہ اللہ بنا سکے نکال سکے یا اللہ اس کو زندگی دے روپ ہوں کہ یہ آہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہمارے رب کا کام ہے اور یہ کام ہمارے رب نے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم تو صرف مذہب چیکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی یا یہ چیز ہمیں مرگی کے نیچے مزید رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے ہمیں یہ چیز صرف آہ دیکھنی چاہیے باقی اس میں سے آپ کچھ بندوں کے اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے کئی دفعہ اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک دن پہلے آہ پیدا ہونے سے بچہ مار جاتا ہے یا وہ آہ مار جاتا ہے انڈے کے اندر ہی مار جاتا ہے یا وہ باہر نکلتے ساتھ مار جاتا ہے یہ چیز آہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہنڈر ٹین ٹین پرسنٹ یہ بچہ بند کے باہر نکلے گا ٹھیک ہے کچھ بھی ہیپن ہو سکتی ہے مرگی کی گلتی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آہ کوئی بھی ایسا مسئلہ مسائل اسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے برحال یہ جو طریقہ ہے نا یہ کم سے کم یہ آپ کو اگاہ کر دے گا کہ یہ انڈا ہم نے مرگی کے نیچے لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوسری آپ نے گلتی نہیں کرنی جو کہ زیادہ دار لوگ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں بار 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 کوشش کریں ایک دفعہ چیک کریں ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ روشنی کرواز کریں اس کے بعد چیک نہ کریں ٹھیک ہے دوستو اور میں تو زیادہ دار زیادہ سے زیادہ بینہ ایک انڈا چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی آہ مطلب مجھے یہ پتا چاہت جائے کہ پروگریس جا رہی ہے ٹھیک ہے البتہ میں نہیں چیک کرتا ہے زیادہ ٹھیک ہے آہ آپ بھی کوشش کریں کہ نیو شکی نو میں یہ تیری بات ہے چیز پائی جاتی ہے کہ ہم ذرا چیک کریں کہ آہ واقعہ ہی یہ بچے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے تو اس ٹائم آپ چیک کر لیں سارے بے شک تو ایک دفعہ چیک کریں بار بار چیک نہ کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو خوب کے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ رکھئے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ